دادا جان چاند نظر آ گیا ہے مبارک ہو اسامہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آیا دادا جان میں نے بھی اسے مبارک پا دی ہے اور پوچھا اسامہ بیٹا انشاءاللہ جاللہ کل تم روزہ رکھو گے جی دادا جان اس مرتبہ تو میں بھی رکھوں گے اینی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا جی ہاں بلکل دادا جان نے دونوں بچوں کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا بچوں روزہ رکھنے کا بہت سواب ہے اسامہ جی ہاں اور ہماری استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ روزہ ہمارے جسم اور دماغ کی صحت کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے اینی نے پوچھا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی دادا جان یہ کیسے ممکن ہے دادا جان نے روزے کی فائدہ بتاتے ہوئے کہا بچوں جب ہم روزے کی حالت میں کچھ گھنٹوں کے لئے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے میدے کو آرام ملتا ہے اور اس کے اندرونی نظام کی تجیدید ہوتی ہے ہمارے جسمیں کھانے کے دوران جو نقصاندہ اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں وہ جسم سے باہر نکل جاتے ہیں اس طرح ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اسامہ نے کہا ہمارے جسم کی زائد چربی بھی گھل جاتی ہے اور موٹاپا کم ہو جاتا ہے کیسٹرول بھی کم ہو جاتا ہے دادا جان نے تصدیق کی ہاں یہی موٹاپا دل اور بلڈ پریسر جیسی بیماریوں کی جڑھ ہے اینی نے پوچھا اور دماغ کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے اور یہ تیز کیسے ہو جاتا ہے دادا جان نے ہستے ہوئے بتایا کہ دماغ سے کچھ ایسے کمیائی مادے خارج ہو جاتے ہیں جو کہ جسم کے خیلیوں کے مرمت کرتے ہیں اسامہ نے کہا روزے رکھنے سے ہماری وقت بے وقت کھانے کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے اور بدحزمی بھی نہیں ہوتی دادا جان نے اضافہ کیا اس طرح سے ہمیں نرزم زب بھی پیدا ہو جاتا ہے اسامہ نے کہا دادا جان میں کبھی کبار روزے کی حالت میں کمزوری محسوس کرتا ہوں اور افطار کرنے کے بعد مجھے سستی محسوس ہوتی ہے دادا جان نے بتایا اس کا تعلق وضا کے استعمال سے ہے اگر سہری میں توانائی بخش اور افطار میں اور ہلکی غزہ کھائی جائے تو یہ شکایت نہیں ہوگی تم دونوں ایسا کرو کہ ایک ایک چارٹ بناؤ اسامہ تم سہری میں کھائی جانے والی غزاؤں کا اور اینی تم افطار میں بنائی جانے والی چیزوں کا چارٹ بناؤ دونوں بچے چارٹ بنانے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں چارٹ بنا لائے اسامہ نے سہری کا تاوانائی سے بھرپور چارٹ بنائیا اور دادا جان کو دکھایا انہوں نے چارٹ پڑھتے ہوئے کہا دلیا، روٹی، پراتھا اور اس میں مجود کاربو ہائیوٹریٹ تمام دن تاوانائی پہنچاتے ہیں انڈا، کباب، کیمہ اور اسے پروٹین اور کیلشم ملتی ہے دودھ، دہی، لسی، پانی ان چیزوں سے جسم کو طاقت اور تاوانائی کے ساتھ پانی کی کمی پوری ہوتی ہے اینی بیٹا کیا تمہارا چارٹ تیار ہوا اینی نے اپنا چارٹ آگے بڑھایا یہ دیکھئے دادا جان دادا جان اینی کا چارٹ دے کر بولے درست، پھل اور خصوصاً اگر ایک یا دو خجور کھائی جائیں اس میں مجود شکر اور پوکاشیم روزے کے دوران کھوئی ہوئی طاقت بحال کرتے ہیں سموسوں اور رول اور پکوڑوں سے میدے پر بوش پرتا ہے کیونکہ یہ چیزیں دیر سے حضم ہوتی ہیں اور میدہ جو کئی گھنٹوں سے کام نہیں کر رہا ہوتا اس کے لیے یہ چیزیں نقصاندہ ثابت ہوتی ہیں اینی بیٹی کے چارٹ میں سینڈوچ، پھلوں یا سبزیوں کے سالات اور زیادہ تر تازہ پھلوں کا رس یا لیمو کا شربت شامل ہے اور خجور سب سے بہترین چیز ہے جو فوری دوانائی پہنچاتی ہے اور سنت کا ثواب ملتا ہے اسامہ اب سمجھ میں آیا کہ روزہ ہمیں بیماری سے بچاتا ہے دادا چان بولے ماشاءاللہ تم نے بلکل درست کہا اب تم دونوں سونے کی تیاری کرو تاکہ سیاری میں آسانی سے جاگ سکو اور تمام مسلم مہن بھائیوں کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو تو پیارے بچوں یہ تھی ہماری روزوں پر ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے